کراچی کنگز کی جو پرفارمنس رہی ہے پی ایس ایل سیون میں اس کے حوالے سے بات کریں گے بابر آزم نے اب ایک بہت بڑی سیریز کھیل دی ہے آسٹریلیا کے اگانس آپ کو لگتا ہے از ایک کپٹن کہیں نہ کہیں یہ جو سیون زیرو ابھی تک سیون زیرو ہی ہے میں آگے تک نہیں سوچنا چاہتی اور سیون زیرو کا جو ٹول ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کپٹن کے دماغ پہ آتا ہے جب بابر آزم یہاں سے نکل کے کراچی جائیں گے کیمپ میں آسٹریلیا ٹور کے کیمپ میں تو جب اس وقت آپ کو لگتا ہے ساری چیزیں پیچھے چھوڑ پائیں گے یا ٹائم لگے گا دیکھیں کراچی گنگ کی پرفارمنس اور کراچی شہر کی آلات دونوں ایک ہی طرح کی ہی لگے مجھے زیادہ ہے مجھے کی آلات بھی اسی طرح کی ہی ہے اچھا جہاں تک دیکھیں سویرا پروفیشنل کرکٹرز جو ہوتے ہیں اور پروفیشنلز ہوتے ہیں اور بابر کافی عرصے سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور ان کو زہری بات ہے ایڈجس ایک ایسے محول سے آئے ہیں کی پی ایس ایل کے لیے جہاں پہ پلیئرز ڈیفرنٹ ہیں لیکن ایمین کہ وہ ایڈجس کر جائے گا پروفیشنل کرکٹر وہ اسی محول سے ہی آیا ہے اسے اپنے کراچی کنگ کے پلیئرز کے اوپر اترا کانفیڈنس نہیں ہے جو وہ پاکستان ٹیم کے پلیئرز کے ساتھ کانفیڈنس ہے اس کو لالا آپ نے بھی کراچی کنگ سے لیے زہرہ پرکٹ کھیلی ہے اپنے ایک سیزن آپ نے ان کے لیے کھیلا ہے آپ پرفارمنس بھی ان کی دیکھ رہے ہیں اوورال سیلیکشن میں ہی مسئلہ لگ رہا ہے کہ ٹیم ان میں ڈیپ نہیں دی کل ازر محمود سے ہماری بات چیت چل رہی تھی بڑی تفصیلی بات چیت اور وہ جس طرح بتا رہے تھے کہ اتنی انجریز کے باوجود ہمارے پاس بنچ سٹرنگت ہیں کراچی کے تو پروپر گیارہ کھلاڑی بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہے بڑی ڈیس بیلنس سا ان کا سپورٹ لگ رہا ہے غلطی پر ان سے کسی بھی چیز کے اندر اگر پروفیشنلزم نہیں ہوگی پروفیشنل نہیں آئیں گے اور آپ کرکٹرز پہ یا منیجمنٹ پہ پیسے نہیں لگائیں گے تو آپ ریزلٹ کی امید نہ رکھیں آپ دوسری چیزوں پہ پیسے لگا جاتے ہو اور جہاں پیسے لگانے کی ضرورت ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بزنس اگر سلمان اقبال صاحب بنانا چاہے کراچی کے کنگ کو اس فرنچائز کو تو بہت بڑا بزنس بنا سکتے ہیں لیکن اس کے ذریعے دوسرے بزنسز کو کھڑا کرنا میرے خیال میں وہ بھی اپنی جگہ ہے بزنسمن آدمی ہے وہ لیکن پروفیشنل لوگ ہی اس طرح کی چیزوں کو ٹیک آور کر سکتے ہیں وہی لوگ اس طرح کی جو پروجیکٹ سے اس کو اچھا کیری کر سکتے ہیں بہت باہت بہت 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 بہت